not all اس کو ہم عربی میں کہتے ہیں اللہ ماشاءاللہ جب اللہ کہتے ہیں تو وہ نکل گئے جو اس میں نہیں ہے اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ سب کو نہ سمجھ لیا جائے ان مدرسوں کو گورنمنٹ نے بھی اپنے مطلب کے لیے یوز کیا ان کو سیاستدانوں نے بھی یوز کیا ان کو غیروں نے بھی یوز کیا غیر سے آپ کس کی طرف اشانت کریں میں غیر مسلم بھی کہہ رہا ہوں اور پاکستان کے باہر کے بھی کہہ رہا ہوں یعنی غیر ملکیوں نے بھی اور غیر مسلموں نے بھی یوز کیا کام لیا پیسے کی خاطر ریکارڈ موجود ہے بہت سے لوگوں پاکستان کی مومنٹ کے حوالے سے پرانا ریکارڈ چلا آ رہا ہے سب موجود ہے کسی کو اس زمانے میں چھ سو روپے مہینہ ملتے تھے کسی کو کتنے دکھائی کے لیے دیتے تھے اسلام پھیلانے کے لیے دیتے تھے لازمی بات ہے ان کا کام کر رہے تھے تو ہی دیتے تھے تو یہ ہمارے ہاں رہا اب بھی کچھ مدرسے ہیں جہاں آپ جائیں گے وہاں آپ کو پیور ریلیجس ماحول ملے گا وہی ایٹموسفیر وہی انوائرمنٹ بعضوں میں آپ جائیں گے وہاں آپ کو اب مجھے بتائیں افغانستان سے کتنے لوگ یہاں آئے اکثر مدرسوں میں کوئی کرائیٹیریا نہیں تھا گورنمنٹ کا یہ تھا کہ اس مدرسے کو پوچھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ غیر ملکی دوسرے ملک کا طالب علم رکھ لیں یا نہیں تمہیں پوچھنا ہے اسے نہیں پوچھنا جب آپ یہ چیز کرتے ہیں امن رہے گا عدل رہے گا جس معاشرے میں عدل نہ ہو وہاں امن کا تصور کیا یہاں پر کتنے لوگوں کے لیے استثناء ہے جو جتنا زیادہ پاور فل ہے جس کی لاتھی اسی کی بھین سب کچھ ہوتا رہا اور ابھی ہو رہا ہے تو ایسے معاشرے میں آپ اپنی قدریں کیسے اجاگر کریں گے اگر ہم آپ نے حوالہ دیا پاکستان میں جو آج کل ایڈوکیشن سے آپ نے یہ کہا کہ کیونکہ سرپرستی حکومت کی سرپرستی نہیں رہی ہے لیکن پاکستان کی اگر ہم تاریخ دیکھیں تو ایس سچ ایڈوکیشن کے اوپر تو کبھی بھی اتنا زیادہ ایمفیسس نہیں رہا ہے لیکن ہم اگر پچھلے بیس پچھس سال میں دیکھیں تو اگر یہ ڈیوورس ہوئی ہے گورنمنٹ کی ایڈوکیشن سے اگر ہم یہ بھی اثر ہیں تو جتنی انتہا پسندی اس پچھلے بیس پچھس سال میں بڑی ہے وہ پہلے تو نہیں تھی پاکستان میں اس کی وجہ کیا تھی اس کی وجہ مدرسے تھے نہیں میں تو جنرل ہی بات کر رہا ہوں اس کی وجہ اسکول تھے نہیں آپ کے اکمران ان کی پالیسی ہیں ایک حاکم آتا ہے اچھانک اور آ کر سارے آئین کو سارے نظام کو معتل کر دیتا ہے نو ون کین مووو ویڈاوٹ ہیز گیس چیر آپ نے اشارہ دیکھنا ہے تو ہلنا ہے ورنہ آپ بیٹھ جائیں آپ نے بالکل جیم کر دیا انہوں نے افغانستان کی جنگل یہ روس کے ساتھ جو ہوا تھا ہمارا کیا اس میں دخل تھا اگر آپ اس کو اسلام کی جنگ کہیں تو اس کی پالیسی کیا تھی اس کو کس نظر سے دیکھا گیا اس کے بعد کیا کیا گیا وہ سارا جو ملبہ آیا آپ اس ملبے کو اٹھا رہے ہیں یہ آپ کے حکمرانوں کی غلطیاں ہیں آپ اس کو مولویوں پہ کیوں لگا رہے ہیں مدرسوں پہ کیوں لگا رہے ہیں آپ اس کو مہاجرے پہ کیوں لگا رہے ہیں آپ کے حکمرانوں کی غلطیاں ہیں بہت سے ملکوں نے بنا دی مہاجروں کو جو انہوں نے ان کے لیے بورڈر بنا دی ہے ہمارے ہاں کیا تھا آج بھی کتنے لوگ ہیں آپ کو تفریق کر سکتے ہیں کہ کون ان میں نہیں تو پھر اب تو خیر ایک نئی جنیریشن بھائی میں نے وہی کہا نا عدل آپ کے ہاں نہیں ہے آپ کے ہاں بہمی مشاورت نہیں ہے آپ کے ہاں جو آ جاتا ہے وہ سمجھتا ہے میں ہر ایک چیز کا سیاہ سفید کا مالک ہوں جو چاہے کروں دنیا کی کوئی عدالت دنیا کا کوئی شخص مجھے نہیں کچھ کہہ سکتا کیا آپ سمجھتے ہیں عوام میں اتنا لیکن عوام میں شہور تو اتنا ہے کہ وہ یہ چیز سمجھتی ہے سمجھ رہے ہیں آپ کے میڈیا نے تھوڑا سا رول اب شروع کیا ہے اویرنیس ٹیکنالوجی کے جہاں نقصان آتا ہے وہاں کچھ فائدے بھی ہیں اسی نے فہاشی بھی پھیلائی ہے اس نے اور بہت کچھ خراب کیا لیکن اس نے اویرنیس بھی دیا اگر اس کو پوزیٹیو یوز کریں اس کے بہت سے فائدے ہیں لوگوں کو اب پہلے ہوتا تھا نا ایک واقعہ کہیں ہوا ہے کب خبر آئے گی کتنی آئے گی حکومت جتنی چاہتی تھی روک لیتی تھی اوجڑی کیمپ کیا تھا نہیں سمجھ سکے آپ آج تک نہیں حمود و رحمان کمیشن کیا تھا نہیں سمجھ سکے آپ لیاقت علی خان کو کس نے قتل کیا تھا ایوب خان کیسے آئے تھے فاطمہ جنہ کا کیا معاملہ تھا یہ سارا نہیں نہیں آپ تو ٹیکنالوجی کے دور میں خود جو آپ کی برسر اقتدار پارٹی ہے اس کی لیڈر کو کس نے قتل کیا تھا اس دور میں بھی آپ پردہ ڈال سکتے ہیں کیونکہ آپ پاور میں ہیں تو ہمارا تو وہ معاشرہ تھا کہ حضرت عمر کے کپڑے میں جو لباس میں کپڑا زیادہ تھا عورت اٹھ کے پوچھ رہی ہے اتنی جورت تھی ڈیموکریسی وہ نہیں جو مغرب نے دیئے ڈیموکریسی وہ جو اسلام میں ہے اس کو پہچانے ہر آدمی کو حق ہے آپ بول سکتے ہیں آپ بولیے دیکھیں آپ کا چینل کے ساتھ کیا ہوتا ہے پھر جب صدرنا چاہیں گے صدریں گے نہیں چاہیں گے باتیں میں بھی کر رہا ہوں اب بھی کرتے رہے ہیں پانی رکھا ہے میرے سامنے پیاس ہے مجھے میں بہت اچھے بہت سافٹ سویٹ ٹون میں کہہ رہا ہوں پانی پینے سے پیاس بجھ جاتی ہے پی نہیں رہا بجھے گی وہی ہو رہا ہے تو کیا آگے بھی ایسے ہی ہوگا کہ پانی کا گلاس سامنے ہوگا مجھے اپنی فکر کرنی ہے اور جتنا میں آگے کر سکتا ہوں اس کی کرنی ہے مجھے احساسِ ذمہ داری اگر یہ ہے میرے پاس سینس آف ریسپونسبلیٹی جس کو آپ کہتے ہیں اگر میرے پاس ہے تو میں اپنی ذات کو کوشش کروں دوسرے کے لیے مزر نہ بناوں ہامفل نہ بناوں اس کو فائدہ پہنچاؤں اور اپنے آپ کو ایسا نمونہ رکھوں کہ لوگ میرے ساتھ نہ کھیلیں دیکھیں اسلام کی تعریف مدینہ میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے ملنے آکے لوگوں سے پوچھتا ہے تمہارے بادشاہ کا پیلس کہا ہے کوئی پیلس نہیں ہے گلی میں جسے ہمارے مکان ہے ان کا مکان ہے ہیران فورٹی فور کنٹریز کنکور کرنے والا نارمل لائف ایکانومی لائف کہ کہاں ہے وہ تو وہ ایک عورت جاری تھی کہنے کے تھوڑی دیر پہلے میں نے امیر المومنین کو جاتے دیکھا تھا ان کا ذرا یہ کو باہر کا آیا لگتا ہے اجنبی یہ بتا دے کہاں وہ لے گئی دکھانے راستے میں یہ جو آپ کو پتا ہے ڈپلومیٹس ہوتے ہیں یہ بڑے سیانے ہوتے ہیں دوسروں کو سمجھنے کے لیے باتیں کرتے ہیں دوسرے انداز میں اور آپ کے جواب سے کیا وہ اچیف کرتے ہیں اس نے جاننا چاہا کہ حضرت عمر کا لوگوں پر اثر کیا تو اس نے پوچھ لیا کہ تمہارا امیر کیسا ہے اس عورت نے دو لفظ کہے وہ میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں لا یخدع ولا یخدع ایک ہی لفظ ہے ایک پہ زبر ایک پہ پیش ہے نہ وہ دھوکہ کھاتا ہے نہ وہ دھوکہ دیتا ہے that much only اس بندے کو پتا چل گیا کہ یہ لوگ جو اتنے مزے سے ہیں یہ ان کے امیر کی quality دیکھا وہ ایک درخت کے نیچے سو رہے ہیں مزے سے کہ یہ بندہ تنہا without security peaceful sleep اس کی قوم اس سے خوش ہے اس لیے ایسا ہے عدل تھا ہم اس چیز کے نمائندے ہم نے اپنی خوبیاں دوسروں کو دے دی ہیں یہ باتیں جو آپ کر رہے ہیں یہ تو آج کے مغربی دنیا میں دیکھی جاتی ہیں یہاں میرا ایک جملہ ہے مجھے اچھا نہیں لگتا کہتے ہوئے کہہ رہا ہوں وہاں اسلام بغیر مسلمانوں کے یہاں مسلمان بغیر اسلام کے مجبور ہوں ہم لوگوں نے اپنی خوبیاں خود چھوڑ دی جب میں اپنی identity بدل لوں گا کیا کہہ لاؤں گا سر اس کی تھوڑی وضاحت کریں جو آپ کہہ رہے ہیں کہ identity بدل لی کس طریقے سے ہم نے اپنی identity بدل لی ہم نے لباس اپنا چھوڑ دیا اپنے انداز اپنے اتوار اپنا کلچر اپنی زبان مری اردو زبان ہم سے رخصت ہو گئی ہمارا سلیب بس یہ جو آپ کا لفظ آپ کہتے ہیں انگلیش والے یو اردو والے تو تم عربی میں انتہ یہ ہمارا آپ کا لفظ تو ہمارے پاس تھا ہم نے وہ بھی جھوڑ دیا اب بلانے کے انداز گفتگو اس میں انگلیش میں آپ مجھے بتا دیں کونسی ویلیوز آپ ٹرانسفر کریں گے اپنے بچوں کو یہ ٹیلیویزن یہ جو اتنے سارے چینل آپ کہیں گے میں شاید اس کے خلاف ہوں مجھے بتائیے ایک باپ اپنی بہن بیٹی بہو کے ساتھ بیٹھ کے کیسے دیکھے گا ہم نے یہ ساری چیزیں ختم کی وہ جو چن چیزوں کو برا سمجھا جاتا تھا اب وہ ہمارے ہم موڈیفائی کہہ لیں یا کیا ہو گئی ہیں یعنی جن کو ہم تھوڑا سا لو لیول کا قرار دیتے تھے اب ان کو ہائی لیول مل گیا میں وہ لفظ کہوں گا تو شاید ہو سکتا ہے بھرے لگیں ملان صاحب ایک بریک کے بعد پھر ہم آتے ہیں اور بکتگو کو یہی سے شروع کریں گے ناظرین چھوٹے سا بریک کے بعد پھر حاضر ہوتے ہیں